جی ٹوینٹی ممالک کا اجلاس جو ہو رہا ہے یہ اجلاس بڑا اہم ہے پرائم نیسٹر موڈی جی ٹوینٹی کی لیڈرشپ جو ہے اس کو کیسے استعمال کریں گے ہم آپ کے غلام نہیں ہیں یہی وہ فورن پولیسی ہے جس فورن پولیسی کی سزا ہمیں نکالنے کے اس میں ملی انفرچونیٹلی ایٹ تا سیم ٹائم پہلی بات یہ ہے کہ اس پوری کہانی میں جو ہے وہ پاکستان ہے ہی نہیں کہ وہ جی ٹوینٹی میں شامل ہو یا اس حوالے سے کوئی اس کا انپوٹ ہو یا کوئی ری ایکشن ہو یا کوئی چیز ہو پاکستان میں جس چیز پہ وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی باہر سے آئے گا تو ہمیں پیسے دے گا یا ہم باہر جائیں گے تو کہیں سے کرز لے کے آئیں گے یعنی دو آپ کے سورسز آف انکم ہیں ایک کوئی وزیٹر آئے گا تو آپ کو بخشش دے گا اور ایک آپ جائیں گے تو کسی سے کچھ مانگتا ہوں کے لائیں گے تو آپ سے دنیا یہ پوچھنے کہ میں سمجھتا ہوں کہ عقبہ جانب ہے کہ ہم آپ کو لون کریں یا کرزے دیں یا لینڈنگ کریں تو کس بیس پہ کریں اور آپ پہلے یہ تو ثابت کریں کہ آپ جو ہے وہ سروائب کیسے کریں گے اس وقت تک آپ دیکھیں پاکستان کے کسی بھی قابل ذکر سیکٹر میں کہیں پہ کوئی ایسا منصوبہ زیرے غور نہیں ہے جو پاکستان کے وائٹل اور فنڈامنٹل مسائل ہیں مثلا غربت ہے بے روزگاری ہے بیدالی ہے نائنصافی ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا کوئی جواب پیش کرتی ہو کہ چلیں جی ہم یہ انڈسٹری انٹروڈیوز کرا رہے ہیں یہ آئی ٹی سیکٹر جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں یہ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کے لیے راستہ کھول رہے ہیں بلکہ الٹے وہ جو اقدامات کر رہے ہیں کانٹر پروڈیکٹیو اور ڈیلی بریٹلی ڈسٹریکٹیو ہیں فار ایگزمپل یہی جو وزیر خزانہ ہے انہوں نے اعلان کیا کہ جی وہ ہم سہود سے پاک میشیت جو ہے وہ پاکستان میں انٹروڈیوز کرانے والے ہیں وہ جو انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ میں افیل کے حوالے سے تو یہ جب آپ کی منٹالیٹی ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک لوزر قسم کا پوسچر جو ہے اس کو اپنا مقدر سمجھ لیا ہے اور اب اس میں کسی طرح کی کوئی گنجاش نہیں ہے تبدیل کی اچھا برسلس سب لاسٹ پویسٹن میں آپ صرف جانوں گے اگر ہم اس کو ساری سیچویشن کو سمپ کریں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس بڑی اہم میٹنگ کے بعد جی ٹوئنٹی میں اور جو اب اور بھی میٹنگ سوں گے ان سب کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ جو تائیوان کا معاملہ ہے اس ریجن میں اس مسئلے پر بلکہ اس خطے میں بھی چائنہ اور علیہ کا معاملہ ہے تو عمد رہے گا اور حالات بہتر کی طرف جائیں خرابی کی طرف جانے کے بجائے کیا اس سے یہ امید رکھی جا سکتی دیکھیں جی بالکل اس سے یہ امید نہیں بلکہ یہ اور زیادہ جو ہے اس سے امید پیدا ہوتی ہے آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ جو کانفلکٹ ہیں تائیوان چائنہ کانفلکٹ ہے یا انڈیا چائنہ کانفلکٹ ہے دونوں انٹینسی فائی ہوئے ہیں ریسنٹ یئرز میں لیکن دونوں نے اس کو فاردر جو ہے وہ ریگولیٹ کیا ہے جو ریڈ لائن کہنچنے کی باتیں کی ہیں اور یہ ان کے درمیان کوئی نئے کانفلکٹ نہیں ہیں بلکہ کہ زیادہ نصف زدی سے یا کسی نہ کسی شکل میں یہ کانفلکٹ جو ہیں وہ چل رہے ہیں جو کہ انہوں نے پریکٹس میں پروف کیا ہے کہ اس کی ویسے ہم کوئی ایسا دراسٹک سٹیپ نہیں لے رہے جو کہ ہماری ایکانومیز کو ہماری ڈیولپمنٹ کو اور ہماری جو انویسٹمنٹ